اسلام علیکم اور ان کو ڈھار رہ کے وہ بگڑ جائیں گے وہ 23 گھنٹے جب وہ گھر پہ رہتے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں یا کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کیا جن لوگوں کے ساتھ گھر میں وہ رہتے ہیں وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ بچہ اگر 23 گھنٹے رہے تو وہ بہتر سے بہتر ہو سکے جب آپ تھوڑا گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اس فکر میں کہ میرا بچہ حراب نہ ہو جائے وہ گھر پہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن گھر پہ وہ اور زیادہ حراب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو ماباپ ہیں وہ اس سے خوش ہو کے بولتی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس سے باتیں نہیں کرتے وہ اپنی فکروں میں گھوم ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر رہے ہیں ٹینشن لے رہے ہیں اور اس سے اوپر یہ ہے کہ وہ دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں یعنی کالز آ رہی ہیں یا ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں تو بچہ تو اگنور ہو رہا ہے تو بچہ پھر کیا کرے گا بچہ موبائل جیوز کرے گا تو موبائل پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ برائیاں نہیں سیکھے گا ریفنیلی سیکھے گا تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں اگر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کہیں بگر نہ جائے اگر وہ باہر جائے گا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو وہ کچھ برائیاں ہیں جو اس میں آ جائیں گی اصل کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر فہم پیدا کریں بچوں کے لئے فکر یا محبت یہ آپ کے اندر قدرتی طور پر رکھی گئی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کچھ ایفرٹ کر کے اپنے اندر فہم پیدا کریں آپ کو یہ سمجھ آئے یا آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں یعنی خود پہ کام کر کے سیکھ کے کہ بیسیکلی بچوں کے چیلنجز کیا ہیں اور ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے صرف روک دینا کمال نہیں ہے یا صرف روک دینے سے بچے کو آپ برائیوں سے نہیں روک سکتے ہیں بیسیکلی آپ کو تربیت کرنا ہوگی اور تربیت آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اپنی تربیت نہ ہو اور اس کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے تربیت ہوتی کیا ہے تو بہرحال اگر ہم دیکھیں پیرٹس کے بڑے چیلنجز کے ہیں تو اس میں ایک تو فہم کی کمی ہوتی ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بچوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس سے اوپر اگر ہم جائیں تو ان کے مزاج کے ایشیوز ہوتے ہیں کب ہسنا ہے کس طریقے سے بچوں سے بات کرنی ہے کون سے ایشیوز ہیں یا کون سے ٹاپکس ہیں جن کے بارے ہم نے بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ایج میں ہے وہ پریشان ہو جائیں گے تو اگر آپ صرف اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ فکر موجود ہے آپ کے اندر یہ مخبت موجود ہے کہ آپ کا بچہ بگر نہ جائے اور اس کے لئے آپ کچھ خاص لوگوں کے پاس ان کو جانے سے رکتے ہیں یا باہر جانے سے رکتے ہیں لیکن آپ فہم پیدا نہیں کر رہے اپنے مزاج پہ کام نہیں کر رہے اور جو آپ کی بیسیکلی ذمہ داری ہے اس کو نہیں سمجھ رہے اور جو بچے کی ضرورت ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ پورا کام نہیں کر رہے تو بیسیکلی آپ کو خود پہ کام کرنا ہے خود کو جویلپ کرنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ باہر نہ جا کے گھر میں رہ کے آپ اس کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں یا اس کی کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے بچے کی نفسیاتی صحت بہتر ہو اور انٹلیکچلی یعنی ذہنی طور پہ وہ گھروہ کریں اسلام علیکم